اسلام علیکم دوستو آئیے آج ہم جانتے ہیں ایک ایسے تہوار کے بارے میں جو کہ ہندو، مسلم اور سکھ سب ہی مناتے ہیں خوشی، میلے اور آگ سے بھرا یہ تہوار ہے کیا؟ کون کون سی کہانیاں اور کون کون سا گیت اس سے جڑا ہے اور کیوں؟ چلیں دیکھتے ہیں ہمارے اپنے بزرگوں کے مطابق پوک کا آخری دن منایا جاتا ہے ہمارے ہاں موسمی تہوار جب کماد کی فصل تیار ہوتی ہے تو اس رات گناہ توڑ کر کھایا جاتا ہے اس میں مٹھاس اترنے کی خوشی کو محسوس کرتے گڑ بنانے کا آغاز کیا جاتا ہے اور اس گڑ سے مو میٹھا کیا جاتا ہے جبکہ بچے گھر گھر لوڑی مانگنے جاتے ہیں اور گڑ تل لے کر آتے ہی ہیں یہ ماغی سے پہلے کی رات کو منایا جاتا ہے اور کمری پنجابی کلنڈر کے شمسی حصے کے مطابق اور عام طور پر ہر سال تقریباً ایک ہی تاریخ تیرہ جنوری میں آتا ہے لوڑی پنجاب جمہو اور ہماچل پردیش میں سرکاری تاتیل ہے یہ تہوار دہلی اور ہریانہ میں منایا جاتا ہے لیکن گزیٹیڈ چھوٹی نہیں ہے لفظ لوڑی کس سے نکلا ہے؟ کہاں سے اخذ ہوا ہے؟ لفظ لوڑی ل فر لکڑی اور وڈ اوہ فر سکھا اپلا اور ری فر ریواری کے مخفف سے آیا ہے لوڑی بنیادی طور پر فصل کی کٹائی کا تہوار ہے جسے آگ جلا کر اور ریواری پیش کرتے ہوئے منایا جاتا ہے جبکہ لوگ داستانیں گاتے ہوئے اور مقدس آگ کے گرد گھومتے ہیں یہ فصل کی کٹائی کے اہم تہواروں میں سے ایک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ شمالی نصف قرآن میں سورج کے سفر کی نشاندہ ہی کرتا ہے یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تہوار سردی کے موسم کے اختتام کی علامت ہے جبکہ اس کے گیت سے جوڑی کہانی کہتی ہے کہ یہ تو دلے بھٹی کا تہوار ہے جب پنجاب کے اس جیالے نے جلال الدین اکبر کے ایک ہرکارے کے ہندو لڑکیوں کو زبردستی لے جا کر اپنے حرم میں ڈالنے کی کوشش پر نہ صرف ان لڑکیوں جن کے نام سندری اور مندری بتایا جاتے ہیں ان کو وہاں سے چھڑا کر جنگل میں لے گیا ان کے والدین اور پندت کی غیر مجودگی میں دلہ بھٹی نے ان کا کنیادان بھی خود کیا اور آگ جلا کر ان کے پھیرے بھی کروائے مندر آتا نہیں تھا تو جو گیت اس نے گایا وہی آج لوڑی کا گیت ہے جس کے الفاظ تیری جیوے جوڑی جبکہ اس تہوار کو لال لوئی بھی کہا جاتا ہے اور سنت کبیر کی بیوی لوئی سے جوڑا جاتا ہے جبکہ ہندو اس کو سورج دیوتا سے بھی جوڑتے ہیں اور آگ جلا کر سورج کی گرمی اور تپش کو دوبارہ خوش آمدید کہا جاتا ہے اور لو کا مطلب روشنی اور آگ کا سیکھ لیا جاتا ہے اور آگ جلا کر تل اور ریوڑیاں کا میٹھا کھایا جاتا ہے اسی لیے بعض کے نزدیک اس تہوار کا پہلا نام تل اور ریوڑیوں کے ملاب سے تلہوڑی تھا جو بعد میں لوڑی ہو گیا جبکہ ایک اور مزے کی چیز جو اس سے جڑی ہے جس گھر بچے کا جنم ہو وہ اس بچے کی پہلی لوڑی کے طور پر بہت جوڑ سے مناتے ہیں مگر جو بھی ہو ایک تہوار جو کسان کی خوشی فصل پنجاب کی ثقافت کے ساتھ اس خطے کی تینوں بڑے مزاہب سے بھی جڑا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو دو سبسکرائب دس چینل اللہ حافظ